موسیقی سٹیپ بائی سٹیپ جانا چاہ رہا ہوں تاکہ لوگوں کو بھی اس بات کا سمجھ آئے کہ کسی تالیبان تحریک کی طرف سے یا جہادی تحریک جس کا تعلق تالیبان کے ساتھ ہے انہوں نے یہ سویسٹ بومر اس پروسیشن کے اندر ایکسپلوڈ کرائے یہاں تک تو ٹھیک ہے اس کے پندرہ منٹ بعد رپورٹرز کا یہ کہنا ہے کہ لوگ آگے انہوں نے آگے لگانی شروع کر دی بسز کو شاپس کو اب یہ جو پندرہ منٹ کے بعد لوگ پہنچے ہیں آپ کی فائر برگیٹس بھی پہنچ گئی پندرہ منٹ بعد آگ لگی سوڑھے تین منٹ میں بھی فائر برگیٹ پہنچ گئی تو اس میں تو آپ نے تو اپنا جو کاروائی کرنی تھی کر لی مگر اگر یہ پندرہ منٹ میں لوگ آ گئے اور انہوں نے آ کے فائرنگ بھی کی اور انہوں نے آ کے یہ سب کچھ کیا تو کوئی انتظار میں بیٹھے تھے کچھ لوگ کہ اگر ایسا حادثہ ہوا تو ہم یہ کریں گے کچھ ایسی بات ہے میں آپ کو ایک سیکوینس بتاتا ہوں اس میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب ملے گا سب سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ اس شہر میں ایک کمان ان کنٹرول روم کام کرتا ہے جو کس سیٹی ڈسٹرک گورنمنٹ کراچی کا ہے اور نمبر ٹو آپ کی اطلاع کیلئے بہت سارے لوگوں کو آپ کے سامین کو بھی بتا جلو کہ لاؤ ان آرڈر جو ہے وہ میرا ڈومین نہیں ہے سیٹی پولیس پولیس مجھے ریپورٹ نہیں کرتی ٹریفک پولیس مجھے ریپورٹ نہیں کرتی کوئی لاؤ ان فورسمنٹ ایجنسی ریپورٹ نہیں کرتی بٹ شہر میں اگر کمان ان کنٹرول روم سرولنس کا اگر کوئی سسٹم کہیں پہ موجود ہے ہائی ٹیک وہ میرے ہمارے پاس موجود ہے اسی دور میں ہم نے ڈیبلپ کیا کیوں ڈیبلپ کیا آپ کو یاد ہو نشتر پارک میں بومبنگ ہوئی تھی جہاں پر بارہ ربیلول کے ایک جلسے میں جہاں پر پچپن افراد جو ہے وہ شہیدوں سے آج سے چار پانچ سال پہلے کی بات ہے اس وقت سے ہم نے نشتر پارک کی ان این آر ساری باڈی کو اور آل دوے ایمہجینہ روڈ کو ہم نے سرولنس پہ کیا اور ہمارے پاس بہت بڑی سی جگہ ہے جہاں پر کسی دن دکھائیے گا جی بالکل آپ کو لے کر جاؤں گا اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ اپنے پولیس کے ہیٹ کو میں لیٹر لکھتا ہوں کہ بھائی یہ نو دس محرم بہت بہت ہم دیکھ تو سکتے ہیں چیزوں کو لیکن ہم آرڈر نہیں دے سکے تو اپنے ایس ایس پی لیول کے کسی آدمی کو کانڈلی یہاں پر بیٹھائیں جو کہ وہ کمان ان کنٹرل لوم میں بیٹھ کر نیچے اپنے آپریشن کے لوگوں سے کارڈینیشن میں رہے ہیں کیا آپ نے آفر کیا ہوا ہے آفر کیا ہوا ہے پچھلے سال بیٹھے تھے اس سال بھی نو اور دس محرم کو وہاں پر آ کر بیٹھے اور وہاں پر ایس ایس پی دو دن بیٹھے تھے پورے اور میرے پاس جو بھی ایویڈنسز اور یہ جو آپ دوسری بات کر رہے ہیں جو بلاسٹر وہ جو پوٹیج ایشو ہوا ہے وہ بھی ہم نے کیا ہے اور جو بھی کرمینل کاروائی ساری یہ ہوئی ہے شاپ جلانی کی سب آپ کے پاس ویڈیو پر سب چیزیں جو ہے وہ ایویڈنس بلکل شکلوں وقتوں کے ساتھ اور اس آدمی نے جو ایس ایس پی ہمارے پر بیٹھا ہوا ہے وہ آل دا ٹائم اپنے گراؤنڈ کے لوگوں سے جو ہے وہ دیکھ دیکھ کر کمیونیکیٹ کر رہے تھے وہ بتائیں گے کہ ان کو کیا جواب ملنا تھا کیا ہو رہا تھا منٹ ٹائم ڈیٹ ملی سیکنڈ کے ساتھ ساری چیزیں موجود ہیں تو پھر آپ بتائیے کس نے کیا اب وہ دیفنیٹی وہ میں تو صرف وہ ٹیکنالوجی پروائیڈر ہوں اب وہن کا کام ہے آپ تو کراچی رگ رگ کو ہر محلے کے بارے میں کون کہاں رہتا ہے کون کہاں سے آتا ہے سب جانتے ہیں یہ مجھے بتائیں میں نے دو تھیری سنی ہیں آپ یہ ظاہر ہے کہ پوری طریقے سے تو نہیں یہاں ہیں نہ کر سکتے مگر اشارہ تو کر دیجئے ہماری سوچ کچھ کلیر ہو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مافیا گروپ ہے یہاں لینڈ گرائبرز ہیں آپ نے نوٹسز دیئے ہوئے تھے بزار والوں کو کہ یہاں سے وکیٹ کریں اور چلیں نیشل ہائیوے پہ کسی اس قسم کی کوئی بات ہے میں نے کسی نے مجھے کہا جوڑی بزار والوں کو نوٹسز تھے کہ تین مہینے کے اندر وکیٹ کریں آپ کو لے کے جا رہے ہیں نیشل ہائیوے کوئی ایسی چیز نہیں ہے اگر یہ ایسا کرتا تو مصطفہ کمال جو کہ خود نازم ہے جس کے پاس اپنا سسٹم موجود ہے وہ کیا ایجنسیز کو لاکر اپنے پاس دعوت دے کر بٹھاتا اور وہ فوٹیجز نکال کرتا یہ کوئی تاجران کی طرف سے یا ان کے اندر کوئی ایشیوز سے کوئی ایسی بات نہیں آپ دیکھیں کہ چار سال مہیند کرنے کے بعد ہم نے یہ بڑا بڑی مشکل تھا یہ سارا آشیانہ بنایا تھا اس ڈائریکٹ اٹیک آن می اور پیپل آف کراچی اور ریپوٹیشن آف کراچی یہ تو اگر ڈائریکٹ اٹیک ہے تو یہ تو پھر طالبان نہیں کر سکتے دیکھیں اب یہ دو طرح کی تیوریز آ رہی ہیں کہ آیا کہ وہاں پر دو گروپس آپلیٹ کر رہے تھے کہ ایک گروپ نے یہ کرنا ہے دوسرے گروپ نے اس کے بلکل چند سیکنڈوں میں شروع کر دینا ہے یا یہ نیچرل رییکشن ہوا ہے اور وہاں پر پولیس اور رینجر نہیں ریکشن میں ایکشن ہوا نہیں یہ تو تیاری کے ساتھ آئے تھے وہاں پر رینجر اور پولیس جائے وہ ڈسپیئر ہو گئے اس لیے کہ آپ کو اس کاروائی کرتے ہیں آپ کو سین بتاؤ میں جب ساڑھے تین منٹ میں ہماری فائر برگیٹ پہنچی اچھا پہنچنے کو بھی میں ذرا ایکسپلین کر دوں ہم نارمل میں خود اس سپورٹ پہ موجود تھا اس لیے کہ نارمل جو آشوری کا جو یہ پروسیشن ہوتا ہے اس میں ہماری ہیوی ڈپلائمنٹ ہوتی جگہ جگہ کیمپس ہوتے ہیں تو اتفاق سے اس کیمپس پہ میں موجود تھا جہاں پہ یہ انسیڈنٹ ہوا ہے سارا یہ تو ہمیں کسی دور جگہ سے آنے کی ضرورت نہیں تھی میری فائر برگیٹ وہیں پہ ڈپلائیڈ تھی تو یہ ہمارا کارنا تو آپ کی فائر برگیٹ تو ایکسپلوشن کی وجہ سے وہاں پہنچی نہیں ہے سر ایکسپلوشن ہوئی اور جو فائر ایرپٹ وہ نا وہاں پہ اور اس کے بعد جو دس پن سے پندرہ منٹ میں جو دکانوں کو آگ لگانا شروع کیا گیا تو ہماری فائر برگیٹ وہاں پر پہنچی ہے لیکن اس فائر برگیٹ کو آگ لگانے والوں نے اس کے اوپر اسکیٹ فائر مارے اس کو جو ہے وہ اس کے شیشے سے توڑ دیئے دو لڑکوں کو دو لگے زخمی ہوئے تین فائر برگیٹ ہماری جو ہے وہ ٹوٹ فوڈ دیئے یہ تو پھر پری پلانڈ آپریشن پری پلانڈ آپریشن کس کی قوت ہے کس لگ کون سی تحریک ہے جس کے پاس ایسی قوت ہے میں آپ کو بتاؤ ستائی میں آپ کو I would not be able to give you exact you know call نجم بھئی exact name اور exact answer لیکن میں آپ کو انسیر بتاؤں ستائیس دسمبر دوہزار سات محترمہ بین ایزیر بھٹو صاحبہ شہید ہو گئی پنڈی میں پورے ملک میں اگر کہیں پہ اس کا جو سب سے زیادہ رییکشن ہوا ہے تو وہ ستائیس دسمبر کو کراچی میں ہوا ہے کراچی میں گیارہ سو پچیاسی گاڑیاں جلائے گئیں نجم بھئی اٹالیس بینکز جلائے گئیں بائیس انڈسٹریز جلائے گئیں ٹھیک ہے تھرٹی نائن لوگ جو ہے وہ مارے گئے ہیں نو لوگوں کو زندہ جلائے گئے گیارہ سو پچیس گاڑیاں پاکستان کی تاریخ میں باسٹھ سالوں میں ایک دن میں کراچی میں کبھی بھی نہیں جلیں اب آپ دیکھیں اتنے میس لیول پہ جو کاروا ہی اچھا اس کا تو کبھی بھی بلیم ایم کیوم پہ نہیں آیا اگر ایک لمحے ایم کیوم تو اس دن بچانے کیلئے بھی نہیں نکلی اس لئے کہ ایم کیوم کو بارہ مئی کا ایکسپیئنس ہوا بتا کہ کس طرح سے ہم ساری انوالمنٹ ہوئی ساری چیزوں پہ ستائیس دسمبر دوہزار ساتھ کو تو کوئی بھی نہیں دیتا بلین میں آپ سے آخری سوال پوچھتا ہوں اگلا سال اچھا گزرے گا برا گزرے گا کیا ہے آپ کا خیال کراچی کے لیے نہیں کراچی کے لیے اگلا سال اچھا گزرے گا اور اگلا سال کیا نجم بھائی ہم نے تو اگلی مومنٹ ایک سی میں آپ اسی بات پر جواب دوں دیکھیں اتنے ایٹین میلین کی پاپولیشن میں ایک رییکشن نہیں ہے کہیں پہ اس ایک گھنٹی کی انسیڈنٹ کے علاوہ کراچی تو ابھی جل رہا ہونا چاہیے لوگ ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہوتے جو ہے وہ سیکٹریرین بیسس پہ لیکن آپ دیکھیں تو اس کی کریڈٹ آپ لے رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ میری پارٹی کو جاتا ہے سب سے پہلے کریڈٹ آپ بھائی پہلے مومنٹ میں آئے آن لائن اور کہا کہ اپنی ایموشنز کو کنٹرول کرنا کراچی والو اور کوئی یہ تمہارے خلاف نہیں ہے ہمارے خلاف اٹیک ہزارا اور آپ دیکھیں کہ نہ کوئی مسجد جلی خدا خواستہ نہ کوئی امام بارگاہ جلی نہ کسی نے کسی کو پر اٹیک کیا پیپل آف کراچی ہیڈ ٹیکن دس اٹیک آن دیم سلو ایٹین میلین لوگوں پہ یہ اٹیک تھا تو جو دشمن ہوگا یو کرنے والا ہوگا اس کا ارادہ ہی یہی ہوگا کہ یہ شہر مہینوں تک جو ہے وہ جلتا رہے یہاں پر ایک لوگ دوسرے ایک دوسرے کو مار پیٹ شروع کر دیں لیکن ایسا نہیں ہوا اب یہ جو کمپنسیشن کی بات ہو رہی ہے یہ جائز ہے میں سمجھتا ہوں کہ بالکل جائز ہے یہ اس لیے جائز ہے دیکھیں جو انسانی جانوں کا نقصان ہوا ہے اس کا کوئی مداوہ نہیں ہے گورنمنٹ جو کر رہی ہے وہ ٹھیک ہے گورنمنٹ تو دھیلا نہیں ہے گورنمنٹ لیکن چیف منس سے سر اناؤنس کیا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں کراچی آپ کے ذریعے میں پاکستان کی حکومت کوئی کہنا چاہتا ہوں کراچی نے کبھی ڈیمائنڈ نہیں کی آج میں ڈیمائنڈ کرتا ہوں دیکھیں ہم سکسٹی ایٹ پرسنٹ ریوینیو کما کر پاکستان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کبھی ہم نے اپنی بات نہیں کی لیکن آج جو لوگ ریوینیو کمانے میں بیک بون کا رول پلے کرتے ہیں یہ کاروباری لوگ ان کا سب کچھ جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا آج میں دیر دیر بیہاف ایز ای میر آف کراچی میں حکومت پاکستان سے کہتا ہوں کہ خدارہ ان کے گھروں کو جو ہے وہ تباہ نہیں ہونے دیں اس لیے کہ اگر صرف ان کے گھر تباہ ہو رہے ہوتے تو چلیں آپ آپ افورڈ کر سکتے تھے یہ اگر تباہ ہوئے تو پورے پاکستان کی ایکانومی تباہ ہوگی گوڈ لک آئی ویشیو گوڈ لک